گھر و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے تم اپنے کسی بھی مسئلے کی گہرائی میں کیوں نہیں جاتے انہیں سوچتے کیوں نہیں اس کو مروبیت کی وجہ سے سسٹم کے نومس کو کوئیسٹن کرنے کی ایویلٹی پیدا نہیں ہوتی فلوینسی آف تھاٹ کیسے آئے گی ڈیپٹ آف تھاٹ کیسے آئے گی آخری دفعہ کوئی بڑا سوال آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا اور وہ سوال کیا تھا اور پھر اس سوال کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور وہ سوال آپ کے مجموعی شعور کے اندر جو امکانی کانٹریبیوشن کر سکتا تھا وہ اس نے کی یا نہیں کی میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے تو جو یہ سوچتا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے کرنے سے باقی کچھ نہیں ہوتا ہے اگر میرے سر میں درد ہے تو پہلے میں اس کی وجہ کا تائین کروں گا اس کے بعد اس کے علاج کی طرف جاؤں گا اب تک جو میں نے بات کی میں ذرا سا ایک قوک ریویو کر دوں میں نے پہلی بات یہ کی کہ ہمیں اپنے تصور تبدیلی کا جو چینج کا پورا پرسپیکٹیو ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے پہلا میں نے یہ کام کیا دوسرا میں نے یہ بات کی کہ فکر امت کا جو تصور ہے وہ جائز بنیادیں اس کی کیا ہیں پسندیدہ بنیادیں کونسی ہیں اور تصور فکر امت کی غیر مطلوب بنیاد کونسی ہے یا وہ بنیاد کونسی ہے جو ہم سے مطلوب نہیں ہے یا وہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی کیا شکل ہے پھر میں نے یہ بات کی کہ ہمارا تصور کامیابی جو ہے وہ مغرب کے تصور کامیابی سے کیسے مختلف ہے اور اس میں ہمیں ہمارا مائنسیٹ ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے ہمارا تصور کامیابی کیا ہے ان کا تصور کامیابی کیا ہے اب میں چوتھے حصے کی طرف جا رہا ہوں اور وہ ہے تبدیلی کیوں نہیں آتی میری زندگی کا ایک حصہ اللہ کی توفیق سے اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس بات پر غور کرنے میں گزرا کہ تبدیلی کیسے آئی گی اور میں بھی ان ساری کیفیات سے گزرا جن کیفیات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں میں بھی کبھی بھٹکا میں بھی کبھی پلٹا میری بھی اصلاح ہوئی میں نے جب غور کیا کہ اچھا میں تو اس کو اس طرح دیکھ رہا تو تو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ مجھے یہ یوں سمجھئے کہ یہ پریشانی یا فکر اللہ کی توفیق سے محسوس ہوئی کہ ہاں بھی ایک چینج آنا چاہیے سوسائیٹی میں ایک کام ہونا چاہیے اور اس بات پر مجھے غور کرنے کی اللہ نے توفیق دی کہ میں یہ جانوں کی تبدیلی کیوں نہیں آتی ویسے تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تبدیلی آگئی ہے تو میں ابھی مطلب میں اس مفروضے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ نہیں آئی ہے اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں آئی ہے میں اس کی تین بنیادیں آپ سے شیئر کروں گا تبدیلی کیوں نہیں آتی یا تبدیلی کیوں نہیں آئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تین بڑی وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اگر میں اس کی اور ڈیپ میں اگر بات کروں گا ہم اپنے ایمانی تناظر میں جس طرح غور و فکر کرنے کا حق ہے وہ نہیں کرتے پہلی میں نے عمومی سٹیٹمنٹ یہ دی کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اور اس کو میں نے فردر ایک نیکسٹ لیول پہ میں نے ڈسکرائب کیا کہ اپنے ایمانی تناظر میں جس طرح غور و فکر اور تدبر کرنے کا حق ہے وہ ہم نہیں کرتے اور ہم کیوں نہیں کرتے اب اس کی بھی تین وجوہات ہیں یعنی اب جو میں بات کر رہا ہوں تبدیلی کیوں نہیں آتی اس کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اور غور و فکر اور تدبر خاص اپنے ایمانی تناظر میں نہیں کرتے اور اس پہلی وجہ کی پیچھے بھی تین وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت معروب ہیں ہمارا سب سے بنیادی نفسیاتی عارضے کا نام ہے معروبیت یعنی میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے تمام نفسیاتی عوارض کا ام العارضہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے دلوں پہ مغرب مغربی تہذیب اور اس کی شان و شوکت اس کی ایسی عظمت دل پر ہے جیسی مالک یوم الدین کی عظمت ہونی چاہیے ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات فرمائی کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتے اور جب میں اس بات پہ غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ دل کے اندر جو کسی چیز کی عظمت کا نقش پورے طور پر وہ پوری سپیس لے گا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں دو الگ پیراڈائمز کے اندر ان کے سورسز کے ساتھ ایکولی کنیکٹڈ ہو جاؤں یہ عجیب سا مسئلہ ہے تو ہمارا پہلا مسئلہ ہے محروبیت ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے اس لیے کہ ہم محروب ہیں اس کی دوسری وجہ ہے مصروفیت غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے محروبیت کی وجہ سے بڑا سوال پیدا نہیں ہوتا محروبیت کی وجہ سے سسٹم کے نورمز کو question کرنے کی ability پیدا نہیں ہوتی ہم نے accept کیا تبدیل ہی نہیں آتی ہم غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے دوسری وجہ ہے مصروف ہیں بہت بہت occupied ہیں ہمارے پاس time ہی نہیں ہے ہمارے پاس اپنے لئے time نہیں ہے اگر میرے سر میں درد ہے تو پہلے میں اس کی وجہ کا تائین کروں گا اس کے بعد اس کے علاج کی طرف جاؤں گا یہ بات سمجھا رہی ہے لیکن اگر آج کسی سے کہا جائے کہ بھائی تمہیں سر میں درد ہو رہا ہے تم روزانہ ہر دوسرے دن سر میں درد ہوتا ہے تمہارے تم ہر دو دن کے بعد سر میں درد کی گھلی کھا لیتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو پورے سال کھاستے رہتے ہو پچھلے تین سال سے تمہاری کمر میں درد ہے اتنے عرصے سے تمہاری بی بی سے تمہارا ناراضگی ہے تمہارے فلا مسئلے چل رہے ہیں تو تم اس کے یعنی تم سرطان جیسے مسائل کے سنی پلاسٹ سلوشنز لے کے گھوم رہے ہو اور اس پہ تم سوچتے نہیں ہوں کہ وجہ سرطان کیا ہے اور سنی پلاسٹ کی طرف ایسے لپکتے ہو جیسے یہ مسئلے کا حال ہے تو تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے تم اپنے کسی بھی مسئلے کی گہرائی میں کیوں نہیں جاتے تم سوچتے کیوں نہیں اس کی دوسری وجہ ہے مسروفیت اتنا مسروف ہے اتنا اکیپائیڈ ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے وجود کا ایک پورا کہہ لیجئے دائمنشن ہے جو پیور جسمانی حیاتیاتی یا بائیولوجکل وجود ہے ہمارا ہم تو اس کے اندر پیدا ہونے والے پرابلم کی کاؤس کو بھی نہیں سوچ رہا ہے تو جو نفس کے عارضیں ہیں جو ہمارے مزاج کے مسائل ہیں جو ہمارے یقین کے مسائل ہیں اس کے اوپر تو غور کرنے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا غور نہیں کرتے سوچتے نہیں تدبر نہیں کرتے اور اس کی دوسری پہلی وجہ مروبیت دوسری وجہ مصروفیت بہت اکیپائی ہے کام ہے ہر وقت کام تیسری وجہ ہے لسانی استعداد کی کمی غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں ہوتا یہ بھی ایک پوری پورا موضوع ہے کہ میں غور و فکر اور تدبر سے کیا مراد لے رہا ہوں یہ ایک پوری جس کا میں آج ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کہ میں کیا میں غور و فکر اور تدبر کو ڈیفائن کیسے کرتا ہوں لیکن چلے میں اس کو بھی تھوڑا سا کھول دیتا ہوں اگر میں آپ سے سوال کروں میں نے غور و فکر اور تدبر کے کچھ میارات اور اس کے بھی کچھ انڈیکیٹر سیٹ کی ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ میں نے وقت لگایا لیکن اس میں سے میں ایک شیئر کرتا ہوں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آخری دفعہ کوئی بڑا سوال آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا اور وہ سوال کیا تھا اور پھر اس سوال کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور وہ سوال آپ کے مجموعی شعور کے اندر جو امکانی کانٹریبیوشن کر سکتا تھا وہ اس نے کی یا نہیں کی یہ ایک سوال ہے جس کا تعلق غور و فکر اور تدبر سے ہے جو ہوں ابھی بات کر رہا ہوں آخری دفعہ کوئی بڑا سوال پیدا ہوگا وہ سوال کیا تھا اس سوال کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کے مجموعی شعور میں کوئی امکانی کانٹریبیوشن جو اس سوال کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی تھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سوال اگر کیا جائے لوگ کہیں گے یہ عجیب سا سوال ہے ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا لیکن میں یہ بات ارس کر رہا ہوں کہ ہم ہم نے ورین کو تھنکنگ کے مترادف کے طور پر قبول کر رکھا ہے اور زندگی گزار رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ورین is تھنکنگ تھنکنگ is not equal to ورین ورین and تھنکنگ are two different things یعنی ہم پریشان ہونے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں سوچ نہیں رہا پریشان ہو رہا ہوں پریشان ہونا کچھ اور چیز ہے سوچنا کچھ اور چیز ہے غور و فکر اور تدبر کچھ اور چیز ہے غور و فکر اور تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کی معنویت کو تلاش کریں آپ اس کی غائط کو پہچانیں آپ اس کے مقصود کا تعین کریں آپ اس کے اندر اتر جائیں آپ اس کے اصولوں کا دریافت کریں آپ اس کی تہے میں جائیں آپ اس کے ظاہر سے آگے بڑھ کر اس کو دیکھ سکیں تو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے بلکہ یہ لسانی استعداد اتنا شدید مسئلہ ہے اور لسانی استعداد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ لسانی استعداد کا مسئلہ کیسے پیدا ہوا اس کا تعلق پہلے مسئلے سے یعنی جو مروبیت والا مروبیت کی وجہ سے ہم اپنی زبان بولنے میں شرمندہ ہیں یا مطمئن ہیں کیا لگتا ہے شرمندہ ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ فلان آدمی انگریزی میں بول رہا ہے تو ضرور صحیح بات کہہ رہا ہوگا یعنی اس جگہ پہ ہمارا مجموعی معاشرتی فہم کھڑا ہے فلان صاحب انگریزی میں فرما رہے تھے تو ضرور صحیح بات کہہ رہا ہوں گا اس طرح سے ہم اس تعظیم اور تقدس سے ہم انگریزی سنتے ہیں جیسے ابھی حضرت جبرائیل لے کے کچھ نازل ہوئے ہیں انگریزی زبان میں جس کا سننا ہم پر فرض ہے عجیب و غریب ہمارا رویہ اور یہ نفسیاتی آرزہ ہے یعنی ایک ماہ اپنے بچے سے اس زبان میں بات نہیں کرتی جس کے چھتیس ہزار لفظ اس کے شعور میں اس کے حافظے میں موجود ہیں اور اس زبان میں بات کرتی ہے جس کے مشکل سے ڈیڑھ سو دو سو لفظ اس کے پاس ہیں جن کا موقع محل کے لحاظ سے اس کا کنٹیکسچول یوز اس کو آتا ہی نہیں آپ سوچئے کہ خیال کی روانی کیسے آئے گی فلوینسی آف تھاٹ کیسے آئے گی ڈیپٹ آف تھاٹ کیسے آئے گی ہمارے قوائے وقوف ہیں یا ہمارے قوائے اقلیاں ہیں اس کے لیے زبان مدربورٹ کی طرح ہے آپ مدربورٹ سمجھتے ہیں کمپیوٹر کے کتنے لوگ یہاں کمپیوٹر سائنس سے واقع ہیں مدربورٹ کا مقام جانتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو اگر مدربورٹ چھوٹا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے جس عنوان کے تحت میری گفتور کا یہ حصہ چل رہا ہے وہ عنوان تبدیلی کیوں نہیں آتی اس میں میں نے پہلی وجہ بیان کی کہ غور و فکر اور تدبر سے محرومی اور اس کے اوپر میں نے ایکسپلینر یہ لگایا کہ غور و فکر اور تدبر سے اپنی ایمانی تناظر میں ہم گریس کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہم کر ہی نہیں رہے غور و فکر اور تدبر اور اپنی ایمانی تناظر میں جس طرح اس کا حق ہے وہ نہیں کر رہا ہے اور اس کی وجہ پہلی یہ ہے کہ ہم مروب ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مصروف ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ ہماری لسانی استعداد نہیں ہے بلکہ میں اقبال کا ایک شعر آپ سے عرض کرتا ہوں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھتوں مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے یہ نظارہ اس میں بڑا خفیف تنز ہے یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ مجھے جو قادر القلامی اللہ کی قدرت سے اللہ کے فضل سے نصیب ہوئی ہے تو میں تو پوری illustration create کر سکتا ہوں لفظوں کی مدد سے مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے یہ نظارہ یعنی آپ linguistic competence آپ کی اس درجے کی نہیں ہے یعنی اب والی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ پائیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں دوسری وجہ جو تبدیلی کیوں نہیں آتی پہلی وجہ غور و فکر اور تدبر وہ نہیں کرتے ہیں خاص طور پر اپنے ایمانی تناظر میں نہیں کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے ہمارا تعلیمی نظام ہمارا تعلیمی نظام اور اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارے تربیہ سے متعلق ہمارے ہماری کجفہمیاں یعنی اب دو باتیں کر لیں اس میں ہمارا تعلیمی نظام یہ ایک چیز ہے اس میں اور اسی کے اندر دوسری چیز ہے تربیہ کے حوالے سے ہماری کجفہمی ہماری miss understanding تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا internal critic جو ہے اس کا نام ہے آئیون الیچ اور وہ ایک بڑی کمال کی اپنی observation شیئر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ school is the advertising agency which makes you believe that you need the society as it is کمال کی بات کیا کمال کا آدمی ہے اس سے ملقات کریں دیکھیں آمد جس نظام سے آپ پنجازمائی کرنے کا شاید ارادہ کرتے ہیں یعنی مجھے نہیں پتا واللہ میں یہ assume کر رہا ہوں کہ اس کا ارادہ ہوگا تو اس کے اوپر جو تنقید اندر سے ہوئی ہے اس کو ہم پہچانیں کہ وہ ہے کیا تو اس میں جو بہت بڑا problem ہماری education system نے کیا ہے کہ وہ انسانوں کی خودی جو ہے خودی وہ بری طرح متحصر کرتا ہے اور اس کو اقضال نے بہت جگہوں پر point out کیا ہے گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس سوچیے کیا ایک تھپڑ مارا ہے گرچہ مکتب کا جوان مکتب کا جوان کا مطلب school boy گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس تو ہمارا جو education system ہے اس کا ایک بہت بڑا problem ہے یعنی اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں اگر میں کسی بھی پڑھے لکھ کے آدمی سے ایک سوال کروں میں یہ پوچھوں کہ یار یہ بتاؤ ساری زندگی میں سب سے زیادہ بے عزتی شرمندگی خوف زلط توہین رسوائی اور ذہنی دباؤ عمر کے کس حصے میں ہوا اور شہر کی کس عمارت میں ہوا تو ہر آدمی سوچتے 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 اچھانک چونک جائے گا اور کہے گا ارے وہ تو میرا school ہے میری بات سمجھ رہے ہیں یعنی اگر یہ سوال کسی انسان سے کیا جائے یار یہ بتاؤ پوری زندگی میں سب سے زیادہ شرمندگی زلط توہین بے عزتی خوف ذہنی دباؤ رسوائی رسوائی کے خطرے دھمکیاں تانے سب سے زیادہ پوری زندگی میں کس عمر کے حصے میں تم نے سہے ہیں اور اس شہر کی کون سی عمارت میں سہے ہیں تو وہ کہے گا school اور پھر میں کہوں گا اچھا دوسری عمارت بتاؤ تو وہ سر جھکا لے گا کہ میرے گھر آ جائے یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو خودی ہے خودی کیا ہوتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے خودی بڑی اہم چیز ہے خودی خودی کہتے ہیں اپنے اختیار کی معنویت کا احساس یعنی یہ احساس یعنی کسی بھی سچویشن میں اس احساس کا سلامت رہ سکنا کہ میں جو بھی سچویشن ہے اس میں کچھ نہ کچھ رسپونس کچھ نہ کچھ عمل کچھ نہ کوئی کوئی نہ کوئی رول میرا بنتا ہے جو مجھ سے ایکسپیکٹ کیا گیا ہے سچویشن جو بھی ہو اس میں میں کچھ نہ کچھ میرا اختیار اس میں ہے جو مجھ سے مجھ سے چاہا گیا ہے کہ میں اپنے حصے کا ایک کام کروں وہ جو ہم جملہ کہتے ہیں اپنے حصے کی شامہ جلانا یہ اپنے حصے کی شامہ خودی جس کے اندر ہوتی ہو جلاتا ہے جس کے اندر خودی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ میرے حصے کی شامہ جلانے سے کیا ہوتا ہے میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے تو جو یہ سوچتا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے کرنے سے باقی کچھ نہیں ہوتا وہ صحیح سوچتا ہے اور جو یہ سوچتا ہے کہ میرے کرنے سے کچھ ہوتا ہے اسی کے کرنے سے کچھ اللہ اس کو ممکن بناتے ہیں سعادت دیتے ہیں یہ اپنی اختیار کی مانویت کا احساس ہے خودی کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے خودی کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ انسان یعنی ہمارے وجود میں جو اللہ کی پھونک کا اثر ہے جس کے نتیجے میں امکان خیر و خوبی ہمارے اندر آخری ساس تک زندہ رہتا ہے اس کا مان میرے اندر اس کو ہم خودی کہیں گے خودی جو ہے وہ بڑی غیر معمولی چیز ہے خودی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح جاننا اور اپنے آپ کو اس طرح پانا اور اپنے آپ کو اس طرح رکھنا جیسے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں ایک دیفنیشن خودی کی ہے تو تربیہ کا جو تصور ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے تربیہ یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ہم اپنی مرضی سے اس کو اچھا کام کروانے پہ اس کو مجبور کر دیں بلکہ تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنی رضا سے اپنی مرضی سے اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے یعنی میں اس پہ جبر کر کے اس کو اچھا کام کروالوں یہ تربیہ نہیں ہے میں جبر کر کے اس کو ایک غلط کام سے روک دوں یہ تربیہ نہیں ہے بلکہ وہ خود غلط کام سے بچنا چاہے اور صحیح کام کی طرف آنا چاہے اور یہ وہ اپنی شوق سے اپنی رضا سے اپنی دلچسپی سے اپنی اختیار کے استعمال سے خود ہی یہ کام کرنا چاہے یہ تربیہ ہے اور تربیہ کی اور بھی تفصیل ہے جس میں میں ابھی نہیں جا رہا لیکن ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا تصور تربیہ اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں جس سے واقعتاً یہ جو ہم کام چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا تیسری وجہ جو تبدیلی کیوں نہیں آتی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تصور عبادت جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے ہمارا تصور عبادت سکڑتا جا رہا ہے اس سے میری مراد کیا ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ہماری پوری زندگی کا آتا نہیں کر پا رہا یعنی ہم نے ہماری پوری زندگی کا اگر یہ دائرہ ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہم نے بنایا ہے جو مذہب کا دائرہ ہے اور جو مذہبی انسان ہے اس کا تھوڑا سا اندر والا دائرہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے لیکن ان دو دائروں یعنی ایک بہت بڑا دائرہ ہے جو زندگی کا دائرہ ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جو مذہب کا دائرہ ہے اچھا ہم سے ریکوائٹ کیا ہے ہم سے مانگا کیا گیا ہے ہم سے چاہا کیا گیا ہے تو ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ یہ دونوں دائرے بلکل ایک دوسرے کے اوپر پوری طرح پھیل جائیں یعنی زندگی کے دائرے پر پورے طور پر دین جو ہے زندگی کا آہتہ کرے تو اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم ہماری چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہماری زندگی گزارنے کا انداز ہمارا تصور کامیابی ہمارا میں اسے کہتا ہوں تصور نعمت یہ سب یعنی ہمارا تصور نعمت وہ ہے جو مارکٹ فورسز نے ڈیٹرمن کیا یعنی ہم اس نعمت کو تو نعمت مانتے ہیں جس کو مغرب بھی نعمت مانتا ہے یعنی جس نعمت کی قدردانی کی توفیق مغرب کو بھی ہوئی ہے اور مارکٹ کو بھی ہوئی ہے اس کو مسلمان نے بھی نعمت تسلیم کیا ہے لیکن جس نعمت کی قدردانی کی توفیق مغرب کو نہیں ہوئی ہے اس کے اپنے مسئلے ہیں ہم مقالمے کو عبادت نہیں سمجھتے ہم تدبر کو عبادت نہیں سمجھتے مصافہ کرنا سنت ہے مقالمہ کرنا سنت نہیں ہے مطلب مقالمہ کرنا بھی سنت ہے ہماری دینداری کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تعلق داری کے ذریعے ممکن ہوتی ہے ہم اس سے بلکل کہہ لیجئے بیگانہ ہیں یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ تین بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یعنی وہ تین کیوں نہیں آتی تبدیلی اس کی پہلی وجہ غور فکر اور تدبر سے محرومی دوسری وجہ ہمارا تعلیمی نظام اور تصور تربیہ کا ٹھیک نہ ہونا اور تیسری وجہ جو ہے ہمارا تصور عبادت کا سکڑ جانا ایمان اور علم کا ایک بڑا گہرہ تعلق ہے علم نافع ہم اسے کہیں گے جو ایمان کی عفضائش میں وسیلے کا کام کرے یعنی اور ایمان ہم اسے کہیں گے جو علم نافع کو پروڈیوس کرے مطلب اگر آپ یعنی یقین میں بڑھ رہے ہیں اور آپ کو آپ کی بینائی میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یقین پورے یعنی آپ کو چیزیں نظر آنی چاہیے مطلب آپ کی یا اگر آپ کو علم مل رہا ہے لیکن یقین متزلزل ہو رہا ہے تو یہ بات نہیں بنے گی یعنی یہ دونوں چیزیں بڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو یہ ہمارا اسی طرح ہماری پوری زندگی کا آہاتہ جو ہے وہ ہمارا جو اس وقت جس طرح ہمارا مذہبی فہم ہے وہ ہم پوری زندگی پر نہیں پھیل رہا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے تو یہ خیر یہ تو وہ چیزیں تھیں اب میں آخری حصے کی طرف جاؤں گا اور وہ ہے کرنے کے کام کیا ہیں یعنی اب اور کرنے کے کام میں میں پانچ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا پانچ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا